بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم امید کرتی ہوں کہ اب سب اللہ پاک کی رحمت سے بلکل ٹھیک ہوں گے تو دوستو میری آج کی ریمیڈی سپیشلی ان تمام لوگوں کے لیے ہے جو اپنے چہرے کے ساتھ اپنی پوری بارڈی کو وائٹ کرنا چاہتے ہیں سردیاں ہے اور سردیوں میں ہم زیادہ دوپ میں بیٹھتے ہیں جت کی وجہ سے اپنے بارڈی پر ٹیننگ آنا شروع ہو جاتی ہے تو آج کی ویڈیو آپ کے لیے سپیشلی ہے ویڈیو کا ان تک لازمی دیکھنا ہے اسی دوران بتاتی جلو چینل پر نئے ہیں تو چینل کو پلیز سبسکرائب کریں ویڈیو کو چھوٹا سا لائک دے دے سے مجھے دیل ساری موڈیویشن نلتی ہے تو سب سے پہلے دوستو ہم نے ایک عدد باول لینا ہے باول ہمارا بلکت صاف ہونا چاہیے اس کے اندر ہم ایڈ کرنے والے ہیں گرام فلورد یعنی کے بیسن دوستو جن لوگوں کے چہرے پہ داگ ہے دن نہیں ہے پرانے ہے یا نئی ہے ان کے لیے بیسن جو ہے وہ بہت ہی پیسٹ ہے یہاں پہ بیسن کی میں دو چمچ لے رہی ہوں بیسن کو اچھے طریقے سے آپ نے سپون کے ساتھ مکس کرنا ہے مکس کرنے کے بعد ہم اس کے اندر اگلا انگریجنٹ ایڈ کرنے ہیں اب بات کو غور سے سمجھنا ہے اگر آپ اپنے چہرے پہ اس کو اپلیپ کو اپلائی کر رہے ہیں ہاتھوں پاؤں پہ تو آپ نے کرنا یہ ہے کہ لیمن کی کانٹری جو لیمن جوس ہے اس کی کانٹری تھوڑی رکھنی ہے جب آپ چہرے پہ اپلائی کریں گے چہرے پہ اپلائی کرنے کے بعد لیمن جوس کی کانٹری تھوڑی بڑھا رہے جب آپ اپنی باڈی پہ اپلائی کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ایک چمچ کے گریم میں نے ایڈ کیا ہے آپ چاہیں تو آپ ہاف ٹیبل سپون بھی ایڈ کر سکتے ہیں میں نے اپنے باڈی پہ اپلائی کرنا تھا اس لیے میں جو ہیب میں نے پوری ون ٹیبل سپون ہی ایڈ کیا اور جن کو الرجی ہے وہ نہ ایڈ کرنی لیکن یہ موسٹ امپورٹنٹ انگیڈیٹ ہے اس ریمیڈی کا ٹھیک ہے اس کے بعد ہمیں تھرڈ انگیڈیٹ ایڈ کرنے والی ہے وہ ہے جی کوکمبر جوس یعنی کہ کھیرے کا رس ٹھیک ہے جی تو کھیری کا رس سٹیننگ کو ریموو کرنے کے لیے بہت 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 بیسٹ ہے ٹھیک ہے جی اور اس ریمیڈی کو آپ گرمیوں بھی بھی اپلائی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے سردیوں گرمیوں دونوں موسموں میں آپ اس ریمیڈی کو اپلائی کر سکتے ہیں جو سب سے مزے کی بات ہو اس میں ٹوٹل ہم تین چیزیں ایڈ کریں گے بس اچھے دیکھے سے ہم نے مکسنگ کرنی ہے مکسنگ آپ نے اچھے سے کرنی ہے ٹھیک ہے کیونکہ جو گرم فلور ہے بیسل ہے اس کے اندر لمز رہ جاتے ہیں تو وہ لمز نہیں رہنے چاہیے آپ نے سپون کی مدد سے اچھے دیکھے سے مکس کرنا ہے تاکہ تینوں چیزوں کے جو کونٹی ہے نا وہ سیم وی میں آ جائے ٹھیک ہے جی تو اس کو مکسنگ کرنا ہے اور اپلائی کرنا ہے جہاں پہ آپ کو ٹیڑنگ ہے چہرے پہ گردن پہ ہاتھوں پہ پاؤں پہ نکل ایریاز پہ جہاں پہ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس ٹیمیڈی کے ہنڈر پرسل ریزرٹس ہیں اس ٹیمیڈی کو پرسنلی میں خود یوز کر رہی ہوں ٹھیک ہے کرتی تھی نہیں بلکہ کار نہیں ابھی بھی میں کار نہیں اس کو یوز کیونکہ اس کے بہت اچھے ریزرٹ ہے ٹھیک ہے دوستو اب آپ نے اس کو اپنے چہرے کے اوپر لگا لینا ہے چہرے کے اوپر آپ نے ایک تھک سی لیئر لگانی ہے ٹھیک ہے جی اتارنے کا طریقہ اور سے دیکھنا ہے اور ابھی ویڈیو کو سکپ نہیں کرنا ہے ٹھیک ہے کیونکہ ابھی چل کے ہم نے تھوڑا سا اور کام بھی کرنا ہے ٹھیک ہے تو سب سے پہلے ہم نے اس کو اپنے پورے چہرے کے اوپر ہاتھوں کے اوپر جہاں پہ بھی اپلائی کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں اس کو برائیڈل بھی یوز کر سکتے ہیں اس ریمیڈی کے 100% ریزرٹ سے اس کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے تمام چیزیں نیچرل ہیں ٹھیک ہے جی تو اس طریقے سے ہم اپنے پورے چہرے کی اوپر اپلائی کر لیں گے اگر آپ کے چہرے پہ داغ ہیں آپ کے چہرے پہ دانے ہیں آپ کے چہرے پہ دانے بہت پرانے ہو چکے ہیں آپ اس ریمیڈیو کو اپلائی کرنا شروع کریں گے آپ کے چہرے کے داغ اور دانے بلکل ختم ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو ہم نے اپلائی کر لیا اپلائی کرنے کے بعد پانچ منٹ کے لیے اس کو ہم نے چھوڑ دینا ہے اور پانچ منٹ کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے پانچ منٹ کے بعد اپنے خوشک ہاتھوں سے گلہ ہاتھ نہیں کرنا خوشک ہاتھوں سے آپ نے مساج کرنا ہے اپنی باڈی پہ پہ رہے چہرے پہ کر لیں گردن پہ کریں ہاتھوں پہ جہاں پہ بھی آپ نے اپلائی کیا ہوا ہے اپنے خوشک ہاتھوں سے آپ نے اپنے پورے چہرے کے اوپر اس طریقے سے سرکل موشن ایفیشل سٹیپس کو فالو کرتے ہوئے آپ نے مساج کر لینا ہے ٹھیک ہے مساج کم سے کم آپ نے تین منٹ کرنا ہے تین منٹ مساج کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتی ہوں تین منٹ مساج کرنے کے بعد آپ نے اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے چھوڑ دینا ہے ٹھیک ہے جی تو یہ پندرہ سے بیس منٹ گزر چکے ہیں تو یہ میں صاف کر کے آپ کے ساتھ اس کا ریزرٹ شیئر کرتی ہو یہ دیکھیں آپ چاہیں تو آپ جو ہے وہ ڈائریکٹ صاف کر سکتی ہیں اپنے ہاتھوں کو ٹھیک ہے میں ہنگی کے ساتھ اس لیے صاف کر رہی ہوں کیونکہ میں نے آپ کے ساتھ ریزرٹ شیئر کرنا ہوتا ہے ٹھیک ہے اب نہانے سے پہلے یہ اپلائی کر لیں ٹھیک ہے مساج کریں چھوڑ دیں بندرہ منٹ کے لیے اور اس کے بعد اپنا ہا لیں تو بھی بیسٹ ہے جتنی بھی ٹیننگ ہوگی آپ کے چہرے پہ وہ ریموو ہو جائے گی ہاتھوں پہ ٹیننگ ہوگی وہ ریموو ہو جائے گی ٹھیک ہے آپ کی باڈی جو ہے وہ بالکل صافٹ ہو جائے گی پیاری ہو جائے گی اور شائنی ہو جائے گی ٹھیک ہے جی تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ریزرٹ آپ کے سامنے ہیں ہنڈر پرسنٹ کے ریزرٹ ہیں اس کو آپ بقائدگی سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں ایک ایک دو دو دن چھوڑ کے بھی اپلائی کر سکتے ہیں کیونکہ اس جیس کے اندر ہم نے جتنی بھی انگیڈینٹ آئیٹ کر ہی ہے ان میں سے کسی کا بھی کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے سب آپ کو بہت اچھے ریزرٹ دیں گے تو دوستو یہ تھی میری آج کی ریمیڈی امید آپ کو پسند آئی ہوگی ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کر دیں چینل پر نہیں ہے تو چینل کو پلیز سبسکرائب کر لیں اور ساتھ جو بیل نوٹیفکیشن اس پر کلک کر کے اور پلک کلک کر لیں اسے یہ ہوگا کہ جب میں ویڈیو اپلوڈ کیا کروں گی تو آپ تک چلا جائے گا چھوٹا سو نوٹیفکیشن اور آپ پسانے سے میری ویڈیو کو باش کر سکے گی اگر آپ کو کوئی بھی کوشن پوچھنا ہے تو آپ کمنٹ باکس میں مجھ سے پوچھ سکتے ہیں تو چاہوں گی آپ سے اجازت اللہ حافظ